اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابھی ہم نے پیچھلے ویڈیو میں سبق نمبر 20 سبر کا فعل اس سبق کے سوالات و جوابات دیکھے تھے آج کے اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 20 خط اس سبق کے سوالات و جوابات دیکھیں گے چوتھی جماعت اردو بال بھارتی مذہبون اردو شروع کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا پہلا سوال یہ خط کس نے کس کو لکھا تو جواب لکھنا ہے یہ خط نیلو سر نے نجمہ کو لکھا سوال نمبر دو کتاب میلہ کس شہر میں لگا تھا تو جواب لکھنا ہے کتاب میلہ مالے گاؤں شہر میں لگا تھا سوال نمبر تین کن کن لوگوں نے کتابیں خریدیں جواب بڑے بڑھے بچے اور عورتوں نے بھی کتابیں خریدیں سوال نمبر چار جلوس میں کون کون شامل تھے جواب جلوس میں بڑے بڑھے بچے عورتیں اور نوجوان سب شامل تھے سوال نمبر پانچ میلے میں کس قسم کے کتابیں دستیاب تھی جواب میلے میں نظموں کے کتابیں کہانیوں کے کتابیں پکوان کے کتابیں دستیاب تھی اگلا سوال ہے مقتصر جواب لکھئے پہلا نیلو فر کو جواب دینے میں کیوں دیر ہوئی تو جواب لکھنا ہے جواب دینے میں دیر اس لئے ہوئی کہ ان دنوں نیلو فرقی امتحانات چل رہے تھے نمبر دو شہر کے بچوں نے کتاب میلے میں کس طرح حصہ لیا جواب اس کتاب میلے میں شہر کے سکولوں کے بچوں نے ترہ ترہ کی ثقافتی پروگرام پیش کیے ایک طرف نزب خانی کا مقابلہ ہو رہا تھا تو دوسری طرف بچے ریاما پیش کر رہے تھے شہر میں سکول کے بچوں کا جلوس نکالا گیا آخری سوال ہے مالے گاؤں کتاب میلے کو مثالی میلے کیوں کہا گیا جواب مالے گاؤں کتاب میلے کو مثالی میلے اس لئے کہا گیا ہے کہ ایسا میلہ پورے ملک میں صرف یہیں پر لگتا ہے اور اس میلے میں ہر قسم کی کتابیں دستیاب ہوتی ہیں تو اس سبق کی سوالات و جوابات بچوں یہاں پر ختم ہوتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا ملتا ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر